دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آخری ازان کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر سارا مدینہ سہر رو پڑا تھا اور جس کو سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اور کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئٹن کو دبانا نہ بھولئے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگوں کیا تم نے کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر تم لوگوں نے کہیں پر دیکھا ہے تو آپ مجھے بھی دکھا دو یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ حال ہو گیا تھا اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کا گم سہا نہیں گیا تو آپ نے مدینہ سہر چھوڑ دیا اور ملک سام کے حلب میں زاکر رہنے لگ گئی دوستو اس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائی یعنی کی حضرت بلال نے اللہ کے نبی کو اپنے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا ہے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے خواب سے بیدار ہو گئی اور لبے کیا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اٹھ گئی اور اسی رات اپنی ہونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ سہر کی طرف روانہ ہو گئی دوستو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ سہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ مسجد نبی میں پہنچیں اور مسجد نبی میں پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا سرو کر دیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسجد میں تلاز کرتی تو کبھی آپ ان کو حضوروں میں تلاز کرتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں بھی نہیں ملے دوستو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچے اور قبر مبارک پر اپنا سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ تم آ کر مل جاؤ اب یہ غلام آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہو چکا ہے مگر اب آپ کہیں پر بھی دکھائیں نہیں دے رہے ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک قبر مبارک کے پاس ہی وہ بہت سو کر گر پڑے دوستو اس کے کافی وقت کے بعد حضرت بلال کو ہوس آیا اتنے دیر میں سارے مدینہ سہر میں لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ موجین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ سہر میں تصریف فرما ہے تو یہاں سن کر مدینہ سہر کے بوڑے زوان عورتے اور بچے دوڑے دوڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں اور آ کر عرض کرنے لگے اے بلال ایک مرتبہ وہ ازان ہمیں سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سنایا کرتے تھے دوستو یہاں سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں میں اس بات کے لیے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جب میں اجان پڑھنا تھا اور جب میں اصد و انہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو اس وقت میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مجھے اپنی آنکھوں میں تھنڈک ملتی تھی اب یہاں الفاظ کہتے ہوئے میں کس کا دیدار کروں گا اس لیے میں اس بات کے لیے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں دوستو اس کے بعد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپس میں مصورہ کیا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے اس بات کی سفارج کروائی جائے جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کے لیے کہیں گے تو حضرت بلال ان کو انکار نہیں کر سکیں گے اور ہمیں اذان سنا دیں گے دوستو اس کے بعد وہ لوگ بھاگے بھاگے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو بلا کر حضرت بلال کے پاس لے آئی اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکرتی بھی فرمایا اے بلال آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتی ہیں جو آپ ہماری نانا جان کو مجد میں سنایا کرتی تھی دوستو اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس انکار کا کوئی بیچارہ نہیں بچا تھا اس لئے حضرت بلال نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اجان دینا شروع کر دیا جہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اجان دیا کرتے تھے دوستو اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو یہ آواز سن کر پورا مدینہ سہر گنج اٹھا اور مدینہ سہر کے تمام لوگ بوڑے جوان بچے اور یہاں تک کے پردہ نشی عورتے بھی اپنے اپنے گھر سے باہر نکل آئی مدینہ میں ایک عجیب بیزاری کا منظر تھا لوگوں نے کہا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لے آئی ہیں یہاں سن کر مدینہ سہر کے سارے لوگ رونے لگ گئی دوستو خجور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ سہر میں اس دن سے زیادہ رونے والا دن اور کوئی دوسرا نہیں تھا اللہ اکبر دوستو اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازان دے رہی ہیں اور مدینہ سہر پورا رو رہا ہے حضرت بلال ازان میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئی تو ان کے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسعدو اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو ان کی گونج میں اضافہ ہو گیا اور اس کے بعد جب حضرت بلال نے اسعدو انہ محمد رسول اللہ کہا اور جب حضرت بلال نے دیکھا کہ ممبر تو خالی ہے یعنی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر جاہری طور پر موجود ہی نہیں ہے تو یہاں دیکھ کر حضرت بلال بے ہو سو گئی دوستو اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہو سایا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر واپس ملک سام کی طرف روانہ ہو گئی اب دوستو آپ خود ہی سوچئے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اجان دینا شروع کیا تو وہ بے ہو سو گئی آپ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عزق کیا ہوتا ہے محبت کیا ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہی ہوتا ہے سچا عزق جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا دوستو یہ حضان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مدینہ صریف کی آخری عزان تھی اس کے بعد آپ نے مدینہ سہر میں اور کوئی دوسری عزان نہیں دی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جرہ بھی اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں خوبصورت واقعہ پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ موسیقی